سوپر گرل سوفیا ہلال نے گجرات میں اکشہ کمار کے چود اوے بین الاخوامی کریڈو ٹارنمنٹ دو ہزار باویس میں گولڈ میڈل جیتا ہے تمخہ جیتنے والی لڑکی نے کامیابی کا سہرہ والد کو دیا اس کی عمر صرف گیارہ سال ہے اور اس نے یہ کامیابی ہمت اور محنت سے حاصل کی ہے جو ظلہ بارملا کی تمام لڑکیوں کے لیے صرف آموز ہیں اس نے ثابت کر دیا کہ عمر صرف ایک عدد ہے اور پوری لگن اور محنت سے آپ زندگی میں کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں چھوڑی عمر سے ہی اپنے والدین کے تاؤن کو سرہتے ہوئے سوفیا ہلال نے خوشی سے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ میرے والد نے مجھے صرف اتنا کہا تھا کہ اگر مجھے کھیلوں میں دلچسپی ہے تو وہ ہمیشہ میرا ساتھ دیں گے میں بہت خوش تھی اور کھیل کے طور پر ٹیک وانڈو کا انتخاب کیا اور اگلے ہی دن سے میں نے اپنی تربیت شروع کر دی ایک سال کی تربیت کے بعد سوفیا ہلال نے زلی اور ڈیویجن ستے کے کھیلوں کے مخابلوں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا سوفیا ہلال نے کہا ہے کہ میں اپنے پہلے مخابلے کے لیے گئی تھی میں نے تمہیں جیتے ہی اور اس کے بعد میرے کوچرز اور سکول انتظامی کے جانب سے تعریفیں ملنے لگی جس نے اس میدان میں ان کا حصلہ بلند کیا میں سوپور کی رہنے والی ہوں میں ایک مارشل آرس پلیئر ہوں میں کیک بوکسنگ کھیلتی ہوں میں اس فیلڈ میں اس لیے آئی کہ ہمارے دو بھائی تھے وہ دونوں اس دنیا میں اب نہیں رہے اس لیے میں اپنے باپا کا بیٹا بننا چاہتی ہوں تو اگر ہم ٹورنمینٹس کی بات کریں پہلے میں نے بہت سارے ٹورنمینٹس کھیلے ہیں ڈسٹکس کھیلے ہیں نیشنلز کھیلے ہیں نیشنل میں نے چار کھیلے ہیں ایک سال میں میں نے بہت سارے ٹورنمینٹس کھیلے ہیں 14 اکشکوما انٹرنیشنل کورو ٹورنمینٹ میں میرا گول میڈل آیا وہ بھی میں نے کھیلا گجرات میں میں نے بہت سارے ٹورنمینٹس کھیلے ہیں میں پرنٹس سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو سپورٹس میں ڈالیں آپ اس کو مطلب کسی بھی گیم میں آپ اپنے بچے کو اس میں ڈالیں کوئی تاکہ آپ کے بچے ڈراغ سے دور رہ سکیں اس لئے پارسپیشن لیا تاکہ میں اپنی بہنوں کا مطلب سیلیف ڈیفنس کر سکوں یہ لڑکیوں کے لئے بہت زیادہ مطلب لڑکیوں کے لئے اس میں سیلیف ڈیفنس ہے میں خاص کر کے لڑکیوں کے لئے میں میسیج دینا چاہتا ہوں آپ سپورٹس میں اور مارٹ پیارٹس میں پارسپیشن لو اگر کسی گیم کو مطلب کسی بچے کو والی بال میں ہوتا ہے مطلب شوک اپنا کسی کو کیرکٹ میں آپ ضروری نہیں ہے مارشل آرز آپ کسی بھی گیم میں پارسپیشن لو لیکن سپورٹس میں آؤ ڈراغ سے دور رہو آپ میرے پاس دو بائی تھے میں نے اس لئے اس مارشل آرز میں سپورٹس مطلب پارسپیشن لیا میرے پاس دو بائی تھے وہ آپ اس دنیا میں نہیں رہے میں اب اپنے پاپا کا بیٹا بننا چاہتی ہوں تو مجھے شوک ہوا جب میں چھوٹی تھی میرے بائی اس دنیا سے چلے گئے تو پاپا کی امید پوری طرح سے ٹوٹ چکی تھی تو پھر میں نے پاپا کو بولا آپ حمد رکھو میں آپ کا بیٹا بنوں گا پھر میں نے اپنے بال کاٹے پھر میں نے پاپا کو بولا آپ مجھے اس گیم میں ڈالو جس میں فائٹنگ کر سکو لڑکا بن سکو آپ کے لئے پھر پاپا نے میرے کوچ منظور سر کے ساتھ بات کی پھر میں اکیڈمی گئی اور ایڈمیشن کیا میں 2001 سے کھیلش ہوں تاکہ لڑکی اپنے آپ کو خود ڈیفنس کر سکے کسی وقت لڑکی کے پیش چور بھاگتے ہیں تو وہ اپنے لئے ڈیفنس خود کر سکتی ہے لڑکی میں نے بال کاٹے تاکہ میں نے اس گیم میں اس لئے پرسپشن لیا میں اپنی بہنوں کا ڈیفنس کر سکو اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو آج کل بہت زیادہ ڈرگس ہو رہا ہے جو کشمیر میں میں جو بھی ابھی مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو مطلب گزارش کرتی ہوں کہ آپ سپورٹس میں حصہ لو آپ ڈرگس سے دور رہو آپ سپورٹس میں حصہ لو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے مطلب ماشیلات لڑکیوں تیم ساتھ بہت سامنے کی اچھ اکھ کور دو میں مالب ایک ٹی ون بیک ٹی ون دو پن تیز ہے کور میں پر شکر خدا آئیس کون چلو کور جائے البت یہ لئے بڑ بڑ گئی بڑ بڑ گئی امیس مزبوش میں ام حساب کی مچن باس آوکی نسی کور مچن باس آئی لڑک مچن دیوان یہ موشوس ہمان دون نیچن ہون مارن کی ہندیا کہ مالب اوت ہمت چا مالب مل سماجی دیوان کہ مالب بان آخ لڑک تو ہند خطر باس آئی دیام یہ مچن ملک خطر کی کارون تو ہند خطر کی کارون کشمیر خطر کی کارون کی بچھاس ویریا خوش گست تیچھا مالب میکور چی اتلایا کی اچھ دپا بکار کی ایم موجو بچھاس بوانا ہر کس ام پانن پانن سمجھو کم زور کی انتیا کہ آج کی مالب سپورٹ کریو پانن پانن بچان کریو سپورٹ کہ ام باتنو یو کنی آن دستن میں پہ ویریا مشکل کریں مالب نیوم بچیو تھی میں ترائی میں پہ ویریا مشکل کریں شکر خدای کن پانن بچیو تھی میں ترائیو خوش گرم یکور میکور میکنو کشی دین کان میکنو کشی دین کان کی اندان پیدا اسزب کارا کن کان دار چسیل اسمین شکر خدای کن پاکنن ویلش چاسا پاکنن تو پت اسزب کارا کن میو زہن اسم زیاسا یا جا ایرابایا گیتا جا اسم پانچای لگا بازو اگر می بازی برونخ کن او بازش میب رونخ کن پاکنن او مگستان ڈوپان ایس ملوبا ٹھیکم کروک ایک سوال شکر صحبا شکر کدا ہو کانا با شکر شکر پرار باشکا شکر کسی اکیس بیشی خاتیا گی ٹھیک، خان نحاک بات کھانا مگر اخ چیز کہ امن بچه ان ہین کھتر چیز بیوکی سپا نیس بھانس گاند کارا مگر امن چیز نب کمیته کوئی نیچ مچھتر کچی بیوکی نس لڑکشنکو ہیں لڑکشن کھین لڑکشن توم گزریائی موسیقی موسیقی